اسلام علیکم جی ایس این این نیوز کے ساتھ میں ہوں اسلام کوکر اور اس ویلاغ میں زیادہ بات میں کروں گا کچھ باقی خبریں بھی آپ کو دے دوں گا لیکن زیادہ بات کریں گے ہم ہاکی کے حوالے ایک طرف کالیفائنگ راؤنڈ ہیں جو ابھی ہونے ہیں اور دوسری طرف جونئر ہاکی ورلڈ کپ جونئر ہاکی ورلڈ کپ بلیشیا میں چل رہا ہے پاکستان نے تین میچز اپنے کھیل لیے ہیں اور شروع کے جو تین میچز ہیں ان کے اندر آپ کو جو جو سیچویشن جرزر طرح سے رہی وہ بھی بتاتا ہوں اور پاکستان میں جو کچھ ہاکی میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں بڑی عجیب عجیب چیزیں چل رہی ہیں پاکستان ہاکی کی سیچویشن تو بعد میں فیڈریشن کی بات کرتے ہیں پہلے ذرا آپ کو بتاتے ہیں جی پہلا میچ پاکستان نے کھیلا اور نیدر لینڈز کے ساتھ بڑی زبردست تگڑی ٹیم تھی اور پاکستان بہت اچھا کھیلا تین تین سے وہ برابر رہا اس کے بعد دوسرا میچ ہوا اور پاکستان نے نیوزلینڈ کے ساتھ کھیلا ہیٹرک بھی ہمارے ایک پلئر کی اور اس میں نیوزلینڈ کی اگینسٹ پاکستان نے چار گول کیا نیوزلینڈ نے ایک بھی گول نہیں کیا تو پاکستان وہ میچ زبردست طریقے سے جیت گیا پھر تیسرا میچ بیل جیم کے اگینسٹ بڑا میچ تھا اور برابر رہا یہ بھی میچ برابر رہا میچ بھی بڑا شاندار اور میچ بھی برابر بیل جیم کے ٹیم بھی اچھی ایک ایک گول کیا دونوں نے برابر رہے پہلے تو بیل جیم نے رکھا کوئی دو تین ہاف تک اور پھر لاسٹ میں بلکل جو کوارٹر تھا پاکستان نے بھی گول کر کے برابر کیا بہت اچھا کھیل رہے ہیں جونئروں کے ٹیم بڑا شاندار کھیل رہی ہے اور لڑکے بڑا پرفارم کر رہے ہیں ارشد ہو سفیان ہو اور دیگر لڑکے ہنان ہو اران شاہد بہت اچھے لڑکے ہیں پاکستان میں ابھی ریسنٹلی میرا اقتفاق ہوا کہ میں ہمارا جو سینئر کا نیشنل کیمپ ہے جیسے کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنے ہیں تو وہاں جا کر دیکھو نصیر گندہ ہاکیز گراؤنڈ کہہ لوں گا میں سٹیڈیم تو نہیں ہے چھوٹا سا یہ ہی ہے اسلام آباد میں پاکستان سپورٹس بورڈ اور اس کی ساری فیسلیٹی سپورٹس کامپلیکس جو ہے اس کے بالکل بیک سائٹ پہ جڑا وف سے پاکستان سپورٹس بورڈ ہی اس کی دیکھ بال کرتا ہے وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ جی لڑکوں کی تعداد اچھی تھی کیم میں اور شہباز سینئر نے ایک بار دوبارہ سے پاکستان ہاکی کو جوائن کر لیا کیمپ کمانڈنٹ کے طور پر اور وہاں کے مینجر کے طور پر کیمپ کے ابھی یہ بھی یہ ہے میرے پاس اطلاع کہ شہباز سینئر جونئر ہاکی ورلڈ کپ کی ٹیم کے حسلہ اوزائی کے لیے انہیں بھی بھیجا گیا ہے ملیشیا پیسے ہمارے پاس نہیں ہے ہاکی کے پاس اور وہاں جبھی دھڑا دھڑ لوگوں کو بھیج رہے ہیں بھیجنا پڑتا ہے مجبوری ہے کہ آپ کو اتنا بڑا پلیر ہے شہباز سینئر وہاں پر ہوگا تو کوئی ٹپس دے دے گا اور میرے ڈون آف ہاکی کہلاتے ہیں وہ تو یہ ان کے ساتھ معاملہ بنا جی وہ بھی چلے گئے ہیں ملیشیا اور جو یہاں بنا اصل کیم تھا اس کو ختم کروایا گیا مظاہر ہے وہ کیم بڑا لمبا ہو گیا تھا کافی دن لگا رہا ہے میں جب وہاں گیا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں مجھے پتا چلیں ایک تو جو کیم کمانڈنٹ ہے اس بیچارے کو بھی دو ایک ہزار رویہ دن کا دے رہے ہیں ساڑھ ہزار بندوں کا مہینہ اور جو لڑکے کیم میں موجود ہیں ان کے شاہب یہ مجھے ہوا لڑکوں سے بھی پوچھا تو بڑی چیزیں ہیں اس میں آپ کو بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان آکی چل کیسے رہی ہے ان لڑکوں کو پانچ سو اور کسی کو ہزار ایسے دیا جا رہے ہیں آپ سوچیں پندرہ ہزار بندہ مہینہ اگر پانچ سو دے سینئر نیشنل ٹیم کی بات کر رہا ہوں اور ہزار بے سے بھی تیز ہزاری بنتا ہے بریڈ این بٹر ہے کلاڑیوں کے لیے پروفیشنلز کے لیے کھیلتے بھی ہیں ڈپارٹمنٹ سے کھیل رہے ہیں سارے لڑکے لیکن جب وہ ٹیم کے لیے آتے ہیں تو ان کو ٹیم کا پیسہ آپ یہی ذرا کرکٹ سے میچ کر کے دیکھیں ساٹھ لاکھ روپیا سیلری ہے جناب علی ایک ایک کیٹیگری کے کرکٹر کی منتلی اور اس کے بعد چالیس اور پھر بہت گیارہ لاکھ تک لاس سیلری ہے تو بہت بڑی بڑی سیلریز ہیں اس پاکستان ہاکی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار پاکستان ہاکی فیڈریشن خود ہے میں نے یہ دو ان کے شاف تو آپ کو کری دی ہیں کہ کیم کمانڈن تک کو بچارے کو دوہزار دے رہے ہیں اور جہاں پر لڑکے ٹھیر رہے ہیں پاکستان سپورٹس بورٹ کی فیسلیٹی میں کیم کمانڈن وہاں نہیں ٹھیرے وہ وہاں نہیں ٹھیرے وہ کہیں اور چلے گئے اور وہ ایک گیسٹ آوسٹ میں چلے گئے ان کو پتا تھا کہ وہاں حالات برے ناشتہ دینے کھانا دینے تین ٹائم کا لیکن جس طرح کا کھانا ہوتا ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں میں بتا بھی نہیں سکتا انڈے اور ڈبل اوٹیوں کے ساتھ انڈا پراتھا پکڑا دے تھے انڈے ڈبل اوٹی ہیں انڈا پراتھا انڈا پراتھا کھلاڑی کا اپنا وزن اس کی اپنی فٹنیس اس کی فیزیگ لیکن مجبور ہے چارہ ہزار روپے میں کھانا کھائے گئی ہے اپنے پاس کچھ پیسے رکھے گا پھر جہاں رکھا گیا کھلاڑیوں کو وہاں پر ہاکی کے پلیئر نیشنل ٹیم کی بات کر رہا ہوں بھائی جہاں پریکٹس کر رہے ہیں اسپورٹس بورٹ کے دینے انتظام وہ جو ہاؤسٹل ہے اسپورٹس کمپلیک سے ساؤباد کے اندر وہاں پر نہ تو تھنڈا پانی تھا اور نہ ہی گرم پانی تھا سوری اور نہ ہی گرم پانی کا کوئی انتظام ہے تو صبح صبح جب لڑکے اٹھتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کس طرح سے وہ نہ ہاتے ہوں گے کیسے جاتے ہوں گے کتنی تکلیف میں یہ تو سیدھی بیمار کرنے والی بات ہے کھلاڑیوں کو لیکن چارے کر رہے تھے رہ رہے تھے اور اپنا اپنا کوئی انتظام کر کے کوئی راڈ لے آیا ہوگا کوئی کچھ کیا ہوگا تو بچاروں نے خود سے یہ معاملہ کیا کوئی گیزر اتنے لاکھوں کروڑوں روپیز کے فنڈ ہیں جنابی علی پاکستان سپورٹ سپورٹ کے لیے بلکہ وہ باقیوں کو بھی فنڈ دیتا ہے وہ اپنے ہی چھتری تلے گیزر تک ہاؤسٹل میں نہیں لگوار رکھا اور ہاؤسٹل میں بھی ایک الگ گیم چلتی ہے وہاں پر اس پر تمہیں کس دن پورا آپ کو پورا بھانڈہ پوڑ کے بتاؤں گا اس کا اب یہاں پر کیا اور چار انکوائیریاں کھل گئی ہیں آہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی اور صدر جو بیٹھے ہیں ان کا ایک نوٹیفیکیشن تلاش ہو رہا ہے اور شاید ان کو بھی ہٹانے کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کلوز ہو گیا معاملہ میں اب کہتا ہوں یہاں رٹھا دیں تباہی پھیر رہے ہیں یہ بھی اور الیمپک اسوسییشن کا جو صدر بنے پھرتے ہیں جو ہیڈ بنے پھرتے ہیں عارف حسن صاحب یہ دونوں حضرات اور ساجد کھوکر جو ہاکی کے صدر ہیں ان کے بھائی بھی ہیں وہ بھی ہاکی وہیں جنابی علی یہ ہو رہا ہے ہاکی میں اور ان کی چار انکوائنیاں کھلی ہیں جی ایس تی جو ہاکی خریدنے کی مد میں جی ایس تی تھا اس میں خلاف زابطہ گیارہ ملین کے معاملات ہیں نوے سے کانوے ملین نائنٹی تو نائنٹی ون ملین کی کرپشن کے معاملات ہیں آپ سوچیں اور جو اصل کہانی ہے جو الزام لگ رہا ہے ان چار انکوائنیوں کے بیچ میں وہ مختلف اولیمبینس پہ اس میں شہباز سینئر پر الزام لگایا بلگیڈیا سے جاک کھو کرتے ہیں انہوں نے کہا شہباز سینئر نے ایک خفیہ آکاؤنٹ کھولا سن بینک کے لاہور والی برانچ میں اور وہاں پر کچھ پیسے رکھ لیے ہاکی فیڈریشن کے جب سیکٹری تھے اور یہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری گیم ایک دوچھے پر الزامات کی ہے آصف واجوا صاحب جو ابھی پھر چیف سیلیکٹر بن کے بیٹھے ہوئے وہ سیکٹری بھی رہے ہیں بہت لمبار تھا دو دو بار وہ چیف سیلیکٹر بن کے بیٹھے اس پر الزام لگایا تھا انہوں نے کہ ان کی انکوائری بھی ہوئی انہوں نے کہا میں نے تو انکوائری کر لیے پریس کانٹرنس میں کہا آج بھی پڑیئے وہ پریس کانٹرنس کیا صاحب واجوا نے اپنے سالے کے ایک آکاؤنٹ میں پیسے ڈلوائے اور کمیشن کھا گئے پتہ نہیں ہے کیا کیا باتیں کرتے ہیں کمیشن کے نام پہ ہاکی کے نام پہ پیسے کھا گئے اور وہ ہاکی کا پیسہ تھا اس کے بعد جو رانہ مجاہد سیکٹری بنائے ہیں حیدر کو لگایا تھا سجاد کھوکر نے کام اچھا کر رہا تھا لڑکا اس کو اچانک ہٹا دیا اور بلکہ یہ معذول ہو گئے ان کو سپورٹس بورڈ نے بند کر دیا ختم کر دیا سسپینڈ کر دیا انہوں نے ایک کانگریس کی سجاد کھوکر صاحب نے اسی کانگریس کے ذریعے خود کو صدر بنوا کر اور اپنی باڈی دوبارہ بحال کر لی فیڈریشن کی عجیب کام ہو ہیدر کو ہٹا دیا اور رانہ مجاہد کو لیا ہے اسی رانہ مجاہد کو جس پر لاکھوں کروڑوں کے الزام لگاتے تھے کہ کرپشن کرتا ہے پہلی بار اور پھر دوسری بار لے آئے ہیں اس کو اپنے ساتھ سارے وہی لوگ ہیں جن پر بلکہ انڈیا سجاد کھوکر صاحب ریٹائر الزام لگاتے تھے کاؤکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کی بات کر دیکھیں یہ حال ہے کاؤکی کا ایک ارب پاون کروڑ روپے اس کی کرپشن ہے جی پندرہ سالوں میں اور ان جو ابھی بھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہاکی میں کسی بھی فیڈریشن چالیں جی یہ سارے ان کے ساتھ بات آپ تک کر دی ہیں آہ دیکھتے ہے ہاکی کا کیا بنتا ہے کیسے بنتا ہے بہرحال جونیئر ورلڈ کب میں ہاکی ٹیم بہت اچھا کے لیے ان لڑکوں کے لیے شاباز شادواہ کریں گے ان کے بھی پیسے مل جائیں کیونکہ بیچاروں کو پچھلے ٹور کے بھی پیسے بڑی دیر بعد ملے تھے اور اب ہمیں اندازہ ہے کہ تھوڑھے تھوڑھے پیسے ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل سے ملتے ہیں چالیں لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں